السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے انسان کو جھنجوڑنے والا اور اس کو بھولا ہوا اس کا سبق یاد دلانے والا یہ ویڈیو ہے جب میں نے یہ پہلی بار دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بند گئی پہلے آپ دیکھئے آه آج base آج base آج base آج base مجھے دیکھ لیا یہ ویڈیو آپ نے کیا ہے اس ویڈیو میں ایک شخص ہے جو تین قبروں سے چمٹ کر کے رو رہا ہے دہاڑے مار رہا ہے چیخ مار رہا ہے کیا ہے یہ منظر میں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھا اس پر اس کی ڈیٹیل اور کیپشن لگا ہوا تھا کیپشن یہ تھا کہ یہ پردیسی ہے پردیس سے پچیس سال میں گھر واپس آیا ہے وطن واپس آیا ہے اور جب پچیس سال بعد وطن واپس آیا پردیسی پردیس سے تو والدہ بھی جا چکی تھی والد بھی جا چکے تھے اور بیوی بھی اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی اور جب یہ آیا تو گھر کو اس نے سونا اور ویران پایا اور پھر اس کے بعد قبرستان میں جا کر کے یہ ان تینوں کی قبور سے چمٹ کر کے رو رہا ہے اس کا رونا اور یہ ویڈیو ہمیں کچھ یاد دلاتا ہے ہمیں کچھ سکھا رہا ہے ایک تو یہی سکھا رہا ہے کہ رشتے انمول ہوتے ہیں ان کا کوئی مول بھاؤ نہیں ہوتا ان کا کوئی بدل نہیں ہوتا اور خصوصاً والدین جیسا رشتہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی اس کا بدل نہیں ہے ہمیں ہمیشہ اپنے ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے اللہ کے بنائے ہوئے ان تعلقات اور ناتوں کی ہمیں اہمیت پہچاننی چاہیے اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں جتنا حسن سلوک کر لیا جائے وہ کم ہیں ورنہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خدا کی قسم کوئی بدل نہیں بس رونے اور آنسو بہانے اپنے مقدر کو پھوڑنے اور اپنے آپ کو عذیت میں مقتلع کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس لئے اگر اللہ نے آپ کو اپنی زندگی میں والدین باحیات دیئے ہیں زندہ ہیں ان کی اہمیت پہچانی ہے حسن سلوک کا مظاہرہ کیجئے ورنہ یہ وہ بیش بہا نعمت ہے کہ اللہ جب اس کو چھین لیتا ہے تو پھر واپس نہیں آتی اور تیسری بات جو مجھے اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ کوشش کیا کریں اپنوں سے اتنی دور نہ جائیں کہ ان کے خوشی اور غم میں شریک بھی نہ ہو سکتے ہیں یہ پیڑ رزق کی تنگی حالات کے مارے ہوئے غموں کے ستائے ہوئے مجبور ہو کر کے اتنی دور جاتے ہیں کہ وہ خوشی اور غم میں مرنے اور جینے میں شادی اور بیاں میں بھی شریک نہیں ہو سکتے خدا کے لئے اللہ سے آفیت والا سہولت والا گھر رہ کر کے ملنے والا روزی اور روزگار مانگا کریں اتنی دور نہ جائے کریں کہ ان کے غم میں بھی شریک نہ ہو سکتے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ گھر میں آدھی روزی بھی اگر ملے تو پردیس کی وہ پوری روزی سے بہتر ہے گھر میں رہ کر کہ انسان کو جو سکون اپنوں میں رہنے کا جو مزا اور اپنے میں رہنے کی جو راحت ہے وہ پردیس میں دو گناہ کما کر بھی حاصل نہیں ہو سکتی اور پھر جب وہ گھر آتا ہے بہت ساری چیزیں بدل چکی ہوتی ہیں کوئی آ گیا ہوتا ہے کوئی چلا گیا ہوتا ہے اپنے پرائے ہو چکے ہوتے ہیں پھر اس وقت انسان ان سارے بیتے ہوئے دنوں کو یاد کرتا ہے تو یہ دو تین باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں ایک تو یہ کہ موت اٹل حقیقت ہے جیسے یہ چلے گئے ہمیں بھی جانا ہے اور دوسرے والدین کی خوب خدمت کیا کریں رشتے ناتوں کا احترام کیا کریں زندگی میں ان کی قدر کیا کریں اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ کوشش کیا کریں اپنے گھر پر رہ کر کہ چاہے کم ہو گزارے لائق ہی ہو اپنوں کے ساتھ رہ کر پیار اور محبت باٹھ کر اور ان کے ساتھ خوشی اور غم تقسیم کر کے زندگی گزاریں تاکہ ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون پہنچنے کا ذریعہ بنیں اتنی دور نہ جائیں کہ آپ کسی کی موت اور تدفین میں خوشی اور غم میں بھی شریک نہ ہو سکیں اللہ ہم سب کے لیے تمام مشکلوں سے نکلنا آسان فرمائے ہم سب کے تمام مرحومین کی بالبال مغفرت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ